مدر باسفارہ میں سنچالیت مانسک ویمندد گرے میں 18 دنوں میں سے 12 سے زیادہ بچے سریبرال پالسی بیماری سے گرسی تھے ان میں سے 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ ان بچوں کو دائپور سے باسفارہ کیوں بھی جا کیا ہے جبکہ اس بیماری کا علاج وہاں پر نہیں ہے فریابت انتظام نہیں ہونے کے باوزور سریبرال پالسی کے 12 بچوں کو دائپور سے باسفارہ میں سنچالیت مانسک ویمندد گرے میں بھیج دیا گیا 18 دنوں میں 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے وہیں 4 ایم جی چکت سالے میں بھرتی ہیں بچوں کی لگتار موت کے معاملے میں اب یہ طول پکڑتا جا رہا ہے 18 تگمبیر بیماری سے گرسیت بالکو کو وشیش سار سنبھال اور اپچار کی ضرورت ہوتی ہے باسفارہ میں ان کے لیے کوئی الگ سے بیماندد گرے نہیں ہیں باوزورد اس کے ان بیمار بچوں کو سنبھاگ مخیالے سے باسفارہ بھیج دیا گیا اب بچوں کی موت سے شاسن کے ہاتھ پہ کھل گئے ہیں اور انہیں یہاں سے ریفر کرنے کی پرکریہ پر ویچار چک رہا ہے یہ پروسس میں چل رہا ہے اس بیچ تین بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور علاج کے دوران برابر ہسپیٹر میں ہی علاج کے دوران ہی ڈیتھ ہوئی ہے اور ابھی یہ چار بچے ایڈوٹ ہیں اس کنڈیشن میں نہیں کیونکہ بہت زیادہ سیزیں نارمال ہیں اس کے لیے کیلئے انکوری چلے اسی پر جوادہ چاند کرک ساتھ آجائے اجائے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے بچوں کو لے جانے کو لے کر اور ووستائیں کیا کچھ کی گئی ہیں جی آپ کو بکر دوں کہ یہ جو بچے ہیں سوی ہودے پور میں شفٹ تھے ہودے پور میں جو نائن شہر سلسطان کی اور سے سانتالک مانسی جزبندی ہونا کرے تھا تو وہاں پہ نائن شہر سلسطان نے اس کو چلا سے منع کر دیا تھا اور اس کے بعد جب ویباہ نے بلدہ جو بچے تھے ان کو کوئیس بچے بانسوالہ شفٹ کیے یہ جو بیماری سہلے برس پالتی سیٹی نام کی اس بیماری کا علاج بانسوالہ کی چکی سالہ نہیں ہوتا یہ سبھی جو بچے اس سے کرسٹ تھے وہ ان بچوں کو بانسوالہ دے جائے گئے اس میں اٹھارا دین میں بارہ جو اکشم بچے تھے وہ گمبیر بیمار ہوئے جس میں سے تین بچوں کی موت ہو چکی ہے وہیں چاہر بچے جو بیماری کا علاج بانسوالہ میں ہے ہی نہیں بانسوالہ کے چکی سالہ کر ہی نہیں پا رہے ان بچوں کو یہاں پہ شفٹ کیا کیا ہے ان بچوں کو یہاں تو اڈے پوری رکھتے ہیں جے پوری شیفر کرتے ہیں تو ان بچوں کی جان پر سکتے ہیں چلیے شکریہ تمام جان فیاری کے لیے